بسم اللہ الرحمن الرحیم سبقی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں وَقَضَاءٌ وَهُوَ تَسْلِيمٌ مِثْلِ الْوَاجِبِ بِهِ اور قضاء واجب بالامر کی مثل کو سپرد کرنے کا نام ہے عطفٌ على قولِهِ اَدَاءٌ بِمَعْنَى وَجُوبِ قَضَاءٍ وَهُوَ تَسْلِيمٌ مِثْلِ الْوَاجِبِ بِالْأَمْرِ لَا عَيْنِهِ یہ عبارت ادا پر معتوف ہے یعنی وجوبِ قضاء واجبِ الْأَمْرِ کی مثل کو سپرد کرنا ہے نہ کہ عینِ واجب کو اَي تَسْلِيمُ ذَالِكَ الْوَاجِبِ بِالَّذِي وَجَبَ اَوَّلًا فِي غَيْرِ ذَالِكَ الْوَقْتِ یعنی کہ سپرد کرنا ہے اس واجب کو سپرد کرنا ہے جو اولاً اس وقت کی علاوہ میں واجب ہوا ہے وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ عِنْدِهِ لِيَخْرُجَ اَدَاءُ ذُهْرِ الْيَوْمِ قَضْوَاءً عَنْ ذُهْرِ اَمْسِهِ اور مناسب یہ تھا کہ مصنف تعریف کو اپنے قول منعندی ہی کے ساتھ مقید کر دیتے تاکہ آج کی زہر کی ادا گدشتہ کل کی زہر کی قضا ہونے سے خارج ہو جائے لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِهِ بَلْكِ لَهُمَا لِلَّهِ تَعَالَى اس لیے کیونکہ آج کی زہر کی ادا معمور کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دونوں اللہ تعالی کے لیے ہیں وَالْقَضْوَاءُ اِنَّمَا هُوَا صَرْفُ النَّفْلِ الَّذِي كَانَ حَقًّا لَهُ الْقَضْوَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ اور قضاء اس نفل کو جو معمور کا حق تھا اس قضاء کی طرف پھیرنے کا نام ہے جو معمور پر واجب ہے وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدُهُ بِهِ لِشُهْرَةِ اَمْرِهِ وَقَوْنِهِ مَدْلُولًا عَلَيْهِ بالالتزامِ اور مصنف نے تعریف کو اس قید کے ساتھ اس کے مشہور ہونے اور اس کے التزامن مدلول علیہ ہونے کی وجہ سے مقید نہیں کیا ہے وَأَمَّنْ نَفْلُ فَإِنَّمَا يُقْضَاءِ اِذَا لَزِمَ بِالشُّرُوعِ وَحِينَئِذٍ لَمْ يَبْقَ نَفْلًا بَلْصَوَارَ وَاجِبًا وَلَكِنَّهُ يُؤَدَّا مَعَا أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ اور رہی بات نفل کی تو نفل کی قضاء اس وقت کی جائے گی جب وہ شروع کرنے سے لازم ہو جائے اور اس وقت وہ نفل نہیں رہا بلکہ وہ واجب ہو گیا لیکن وہ ادا کیا جاتا ہے باوجود یہ کہ وہ واجب نہیں ہے فَيَنْ بَغِيْ أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ عَيْنِ الْوَاجِبِ پس مناسب یہ ہے کہ عین واجب سے عین ثابت مراد ہو تاکہ تعریف نفل کو بھی شامل ہو جائے ایسا ہی کہا گیا ہے اس سلسلے میں اور بھی وجو ہیں جی طلبہ اکرام یہ ہمارا آج کا سبق تھا اس کی عبارت وضاحت ابھی اس کی کرنے لگے ہیں یہ عبارت اور اس کی ترجمہ تھا مطن کی یہ عبارت سابقا مطن ادا وَهُوَا تَسْلِمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ الْأَمْرِ پر معتوف ہے حاصل یہ ہے کہ وجوب قضاء وجوب واجب الْأَمْرِ کے مثل کو سپورت کرنے کا نام ہے عین واجب کو سپورت کرنے کا نام نہیں ہے یعنی جو شئر اولاً واجب ہوئی ہے اس کو اس کے مقررہ وقت کے علاوہ میں اس کے مزحق کی طرف سے پورت کرنے کا نام قضاء ہے اور بَقَانَ يَنْبَقِئَ اَن يُقَيِّدَهُ بِقَوْلِهِ سے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ مطن میں ذکر کردہ قضاء کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے کیونکہ قضاء کی یہ تعریف آج کی زہر کی ادا پر بھی سادک آتی ہے اس طور پر کہ ایک شخص جو کل گزشتا زہر چار مطلب فرض جو ہیں زہر کی نماز وہ ابھی تک نہیں پڑھ سکا ہے آج مثلاً جو آج کی زہر کی نماز ادا کرتا ہے تو آج کی زہر کی نماز کو نماز کل گزشتا کی زہر کی نماز کے مثل ہوئی اور کل گزشتا کی جو زہر کی نماز امر سے واجب ہوئی ہے تو آج کی زہر کی نماز پر یہ صادق آتا ہے کہ یہ شخص واجب الامر یعنی کل گزشتا کی زہر کی مثل آج کی جو زہر ہے اس کو سپرد کرتا ہے اور واجب الامر کی مثل کو سپرد کرنا قضاء کہلاتا ہے لہذا آج کی زہر کی نماز کی ادا پر قضاء کی تعریف صادق آتی ہے اور جب آج کی زہر کی نماز پر قضاء کی تعریف صادق آئی تو قضاء کی تعریف دخول غیر سے مانے کہاں رہی پھر تو یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہوئی حالانکہ تعریف کا جامعہ ہونے کے ساتھ دخول غیر سے معنی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قضاء کی تعریف میں منعندی ہی کی قید محذوف ہے اور متبر ہے اب تعریف یہ ہوگی کہ قضاء کہتے ہیں واجب العمر کی مثل کو اپنے پاس سے سپرد کرنا حاصل یہ ہے کہ عداء یعنی آج کی ظہر اور قضاء یعنی کل گدشتہ کی ظہر دونوں معمور پر اللہ تعالیٰ کے لئے فرض ہیں لیکن معمور عداء پر جو وقت صرف کرتا ہے وہ معمور پر اللہ کا حق تھا یعنی اللہ نے یہ وقت اسی فریضہ کو عداء کرنے کے لئے مقرر کیا ہے اور جب یہ وقت اللہ کا حق ہے اور آج کی ظہر کا فرض عداء کرنے کے لئے مقرر کیا ہے تو آج کی ظہر کو عداء کرنا معمور کا اپنے پاس سے سپرد کرنا ہے اور عداء کرنا نہیں ہے تو عداء کرنا نہیں ہوا البتہ معمور جس وقت میں قضاء کرتا ہے وہ وقت معمور کا حق ہے معمور اس وقت میں نوافل عداء کرے یا آرام کرے وہ ہر صورت میں وہ وقت معمور کا حق ہے لیکن معمور نے اپنے اس وقت کو اس قضاء میں صرف کیا ہے جو اس پر واجب ہے گویا امور نے قضاء کو اپنے پاس سے سپرد کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ معمور قضاء اپنے پاس سے سپرد کرتا ہے اور عداء اپنے پاس سے سپرد نہیں کرتا لہذا قضاء کی تعریف میں منعندہی کی قید کا اعتبار کرنے کے بعد قضاء کی تعریف عداء پر صادق نہیں آئے گی اور قضاء کی تعریف دخول غیر سے مانے ہو جائے گی لیکن اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ قضاء کی تعریف میں جب منعندہی کی قید معتبر ہے تو بیانی تعریف کے وقت مطن میں یہ قید کیوں ذکر نہیں کی گی اور قضاء کی تعریف کو اس قید کے ساتھ کیوں مقید نہیں کیا گیا اس کے دو جواب ہوں گے پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ بات مشہور ہے یعنی سب کو معلوم ہے کہ معمور قضاء اپنے پاس سے سپرد کرتا ہے لہذا شہرت کی وجہ سے اس قید کو ذکر نہیں کیا گیا دوسرا جواب یہ ہے کہ قضاء کی تعریف میں مذکور لفظ مثل التزامن اس پر دلالت کرتا ہے کہ کیونکہ مثل سے مراد وہ ہے جو فوت شدہ کا عوض ہو کر ثابت ہوا ہو اور یہ بات مسلم ہے کہ انسان عوض اپنے پاس سے سپرد کرتا ہے پس جب لفظ مثل میں نے عندی ہی کہ قید پر التزامن دلالت کرتا ہے تو اس قید کو سراحتاً ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وَأَنَّمَنْ نَفْلُ سے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ قضاء کی تعریف جامع نہیں ہے پہلے یہ تھا مانے نہیں ہے اب یہ ہے جامع نہیں ہے کیونکہ نفل کو شروع کرنے کے بعد اگر اس کو فاسد کر دیا اور پھر اس کی قضاء کی تو اس قضاء پر قضاء کی تعریف صادق نہیں آتی اس لئے قضاء واجب العمر کے مثل کو سپرد کرنا ہے اور نفل چونکہ واجب نہیں ہوتا اس لئے اس کی قضاء پر واجب العمر کے مثل کو سپرد کرنا صادق نہیں آئے گا اور جب نفل کی قضاء پر قضاء کی تعریف صادق نہیں آئی تو قضاء کی تعریف اپنے اپنے افراد کے لیے جامع بھی نہ رہی تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفل شروع کرتے ہی لازم اور واجب ہو جاتا ہے پس جب نفل کو شروع کرنے کے بعد فاسد کیا تو ایک لازم اور واجب چیز کو فاسد کیا اور جب اس نے واجب کو فاسد کیا ہے تو قضاء واجب کی ہوگی ناکہ نفل کی ہوگی اور جب قضاء واجب کی ہوئی تو واجب کے مثل کو سپورٹ کرنا پایا گیا اور قضاء کی تعریف چونکہ یہی ہے اس لیے قضاء کی تعریف نفل کی قضاء کو بھی شامل ہوگی اور اپنے تمام افراد کے لیے جامع بھی ہوگی جی طلبہ اکرام یہ ہمارا آج کا سبق تھا اور اس کی وضاحت بھی آپ نے سنی اس میں اچھی طرح آپ سمجھیں اور اس کو خلاصتا اپنے ریجسٹر پر ضرور نوٹ کریں بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ وجوب قضاء کی تعریف کیا ہے سپورٹ کریں اور سوال نمبر دو یہ ہے وَقَانَ يَنْبَغِيْ أَن يُقَيِّدَهُ سے کون سا اعتراض کیا جا رہا ہے جو آپ بھی تحریر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم